بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ایک پیار اور محبت اور اپنے پیاروں کو پانے کا طلب اور مطلوب ٹھیک ہے جن بہنوں بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے جن مائیں جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لئے پریشان ہیں گھروں میں جو ہے بہت زیادہ بدمزگی بھی ہو جاتی ہے گھروں میں ناچاکی لڑائی آپسی محبت میں بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے گا اور میاں بیوی ہزبر وائف کے لئے بھی یہ وظیفہ بہت نایب ہے تو یہ اس کا طریقہ جو میں سمجھاؤں گی بلکل ویسے ہی کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا جو طریقہ آج میں سمجھانے لگی ہو آپ نے وہی طریقہ اپنیار کرنا ہے خوب کا خاص جو میں آج آپ کو تعویز بھی بنانا بتاؤں گی وہ بھی آپ ضرور بنائیے گا سکریم پہ تعویز چلا دیا گیا ہے آپ کو آسانی ہو جائے گی آپ تعویز دیکھ لیں تین تعویز آپ نے لکھنے ہیں جو سکریم پہ چل رہے ہیں یاولی 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 کے چاروں کونوں پہ جو لکھا ہے اسی طرح آپ نے تعویز کو بنانا ہے ٹھیک ہے اب بہت جیسے کچھ تیز اتر ہوتا ہے نا خوشبو ہوتی ہے وہ آپ لے لیں ایک تعویز کو آپ نے خوشبو لگا کے بہت زیادہ خوشبو لگا کے تو اس کو آپ نے موم جاما یعنی کہ جو گھر میں شاپر جس میں سبزی وغیر آتی ہے یا باہر جسے کوئی چیز آتی ہے اس کو کاٹ پہ اس میں اس کو باندھیں موم جامے کے اندر ٹھیک ہے پھر سبز کپڑے میں آپ نے اس کو پیک کر لینا ہے کپڑا رنگ سبز ہی ہو اگر سبز نہیں ہے تو ہلکے رنگ کے نیم کلر کے کپڑے ہوں سبز لائٹ گرین ہو چھے لائٹ بلو لائٹ سکائے ٹھیک ہے جیسے آسمانی نیلہ ہلکے رنگ غلابی ہلکہ رنگ پنک ہلکہ تو آپ کو آسانی ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو پہلا جو میں نے آپ کو نقش کہا ہے ہر ایک کپڑے میں اس کو آپ کسی بھی درخت پر لٹکا دیں کسی پودھے پر لٹکا دیں اونچی جگہ پر اپنے گھر کے چھت کے اوپر بھی کسی بھی جگہ پر لٹکا سکتے ہیں کسی اطار پر لٹکا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس مقصد ہے ہلنا جو آپ کا جو تعویز جو نقش آپ نے تیار کیا ہے تو اس کا مطلب ہلنا ٹھیک ہے جہاں ہوا چلتی ہو زیادہ تو تعویز وہاں پر باندی تاکہ وہ ہلتا رہے دوسرا تعویز بھی آپ نے اسی طرح مومزامہ یعنی شوپر لیمینیشن کر کے آپ نے جو جس طرح مطلب کہ آپ عمل کرنے لگے ہیں تو آپ یہ چیک کریں کہ آپ کی سیدھی بازو کس طرف ہے ٹھیک ہے ہرے کپڑے میں لپیٹھ کے ایک اپنی بازو پر باندھنے آپ نے تین سے سات دن کا عمل ہے تو بے شک آپ پھر اتار دیجئے گا لیکن باندھنا ضروری ہے ایک نقش دیکھیں تین نقش دینا ایک آپ نے درخت تار یا پھر یہ کسی انچی جگہ پر ہوا میں باندھنا ہے تاکہ وہ ہلتا رہے نمبر دو دوسرا آپ نے بازو پر باندھنا ہے نمبر تین کسی ایسی انچی جگہ پر وزن کے نیچے اس کو رکھنا ہے کہ جو مطلوب ہے اس کے دل پر وزن ڈلتا رہے ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ نے تصور میں یہی رکھنا ہے کہ آپ کا وہ پیارہ جو روٹا ہے جو ناراض ہے جو بہت مغرور ہے وہ واپس آرہ ہے تو اکل کامل کر کے یہ عمل کریں یقین مانیں کہ آپ کا جو طلب کرنے والا جو ہوگا وہ واپس جو ہے اس کو بلا لے گا پڑھائی عشاء کے ٹائم تحجد فجر کے ٹائم جب اللہ کی رحمتیں زیادہ قریب ہوتی پڑھائی سے پہلے دو نفل حاجت کے پڑھ کے پھر عمل کریں عمل چھوٹا سا ہے اسی وقت آپ نے عمل کرنا ہے میٹھی چیز کوئی کھا کر عمل کر لیں نمبر دو نماز وغیرہ پڑھ کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں نمبر تین کپڑے پاک صاف ہوں اور ساتھ میں کسی قسم کی نجازت یا کوئی ایسا نہ ہو کپڑے ہل کے رمکے پہنیں روشنی کم ہوں عمل کے آغاز میں اگر آپ تھوڑے سے میٹھے چاول کسی غریب کو تقسیم کر دیں یا کوئی میٹھی چیز کسی کو گھر میں کھلا دیں اگر نہیں ایسا کر سکتے تو چھت پہ کسی کونے میں رکھتے تھا کہ وہ ہشرات وغیرہ جو ہے وہ کھا لیں ٹھیک ہے یا کوئی بچوں میں بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں نابالک بچوں تھے ان کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں بس اس کی تنی سی ہی جو ہے وہ اس کی زکاتس ہے وہ آپ کو نکالنے وہ بھی عملیات میں یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں تو یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے جیسا چاہیں گے ویسا ہی الحمدللہ آپ کے جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسا ملے گا ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اور اگر آپ استخدار روحانی علاج کے لئے اپنی بہن کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کوئی مسئلہ کوئی بڑی پریشانی ہے جو آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے بہت میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ بہت میں یاد کرنا چاہتے ہیں